سندھ جو نالو سندھ کین پیو این کدھیں کھاں وٹھی پیو سندھ دریاہ سبھا چیوہنن تھا ایہا گا لکھلا ہے آئینہ قدیم سندھ صفو نمبر اٹھتر تے آرہا جنہیں ایران جی طرف کھاں سندھ ندی وٹ آیا سندھ ندی کے سی چون لگا تا ہی سندھ آئے یعنی سمنڈ رہا ہے جو سندھ دریاہ انہیں کے ایڈو ورور سنمائیو سندھ سندھ و جی اصلی معنی پانی آئے چونکہ حضرت سیس علیہ السلام سراندیپ یعنی سری لنکا میں پانیاں این سمنڈرن جی وچھ میں جاؤ جہیں کرے متھس نالو بے سمنڈر یا سندھ پیو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام جے انہیں پٹر کے اوہ عزت بخشی جو زمین خواہ پانی جتھے بھورے ہو سب ملکہ ہونے جی نالے ساں کوٹ جن لگا خلاصو تا سندھ ملک جو نالو حضرت شیس جے کرے پیو جو سندھ خود حضرت شیس جو نالو ہو کہ زمانے میں سندھ جو ملک ودو ہو توریت شریف کتاب پیدائش باب پنجے میں حضرت شیس جو نصب نامو لکھے لائے انہ میں لکھے لائے تا اوہ سندھ جو ملک اتر سائیبیریا کھاں وٹھی ڈکھن میں موجود بہرے ہند جی قدیم جدید بیٹن تائیں اولندے میں دجلہ دریاہ کھاں وٹھی ابرندے میں چین وارے سمڈ رتائیں پکڑل ہو گویا کہ زرے گھٹ سارو اشیا جو کھنڈ سندھ ملک جو نالو ہو اتجا بادشاہ پانے کے سندھ جو بادشاہ سریں دہوا ایہا بگال آئینہ قدیم سندھ میں لکھے لائے سید سلمان ندوی پہنچے کتاب عرب و ہند کے تعلقات جس صفحہ یارہ میں لکھے دو تو اہل فارس نے جب اس ملک کے ایک صوبے پر قبضہ کیا تو اس دریاہ کا نام جس کو اب دریاہ سندھ کہتے ہیں اور جس کا نام عربوں کی زبان میں مہران ہے ہندو رکھا پرانی ایرانی زبان اور سنسکرط میں سین دراصل ہا ہے یعنی ہے ہے اور آپس میں بدلہ کرتی ہیں اور اس کو متعدد مثالیں ہیں اس لئے فارس والوں نے اس کو ہندو کہہ کر پکارا اور اس سے اس ملک کا نام ہند پڑ گیا جو پہلے سندھ تھا ترجمو انہیں جو آئے تا فارس وارن جدہ ہیں انہیں سندھ ملک جے ہکسوبے تے قبضوں کہو تا انہیں دریاہ جو نالو جن کے دریاہ سندھ چون تھا انہیں جو نالو عرب انجی زبان میں مہران آئے ہندو رکھو یعنی اصل نالو سندھ سندھو ہوئے پوئے ہندو رکھو پرانی ایرانی زبان میں سنسکرط میں لفظ سین اے ہا یعنی سین سیٹی اے ہاتھی پان میں بدل سدل تھینا آئیں انہیں کو فرق نہ لکھو ویندو آئے انہیں جا گھنائی مثال آئیں انہیں کرے فارس وارن سندھو اکھے ہندو کرے سجو انہیں کرے سندھ ملک جو نالو ہندو پہ جیو انہیں وقت بھی سین اے ہا پان میں بدل سدل تھینا تھا جیئے تھا چالی ہے اے چالیس پنجا ہو اے پچاس انہیں بینی میں ہے انہیں سین میں کو فرق نظر نہ ہوئے انہیں کرے انہیں ہندو ماں سندھ بڑھا ہو اے سندھ ماں ہندو بڑھا ہو انہیں معلوم تھے ہوتا انہ سمور ملک کے جہنکہ ہنہ وقت ہندستان سڑھو ونے تو اگ سندھ سڑیدہ ہوا آرین جے کتاب رگوید میں کیترن جائن میں سپت سندھ جو بیان تھیلا ہے یعنی لفظ سپت سندھ لکھلا جہن جی مانا آئے ست دریا مگر وہ ساگوئی لفظ فارسن جے کتاب میں زندہ ستا کتاب میں ہپت ہندھ لکھلا یعنی جتھے پیران سپت سندھ لکھلو اتہانے ہپت ہندھ لکھلا انہیں ہپت ہندو دے سجے رہاکن کے ہندو لکبسان ملکب کے واہے سندھ کے ہندو جے نالسان مشہور کے واہے ورنہ ہندو جو اصل نالو سندھ ہو یعنی جے کو ہندوستان آئے انہ جو پران نالو سندھ ہو دسو آئینہ قدیم سندھ صفہ نمبر بارانتے لکھلا ہے یعنی ہندوستان جو نالو ہندوستان نہ صرف مذہب ہندو حجن جے کرے پیو بلکہ انہیں جے پوئی وجہ اوہا آئے برحال ہندو مذہب جو نالو ہندو رکھن یا سرجن بے الائکے جی وجہ سانتے ہوندو یعنی ہندو میں رہن وارن جو مذہب ہندو چھا جے کرے جو پہریاں تا حضر شی سکھاں سندھ آئے این پوئی اوہا فارسن جے کرے بدل جی ہند تھیو این ہندن جے مذہب جو ہندو نالو بے انہ وجہ سان پیو تا ہند جا رہوا سی ہندو آن ہند موسیقی